خوش آمدید لسنرز ٹوڈے ہم گئنگ ٹو سٹارٹ سیکنڈ اپیسوڈ اف اے دل ہے مشکل از کلم پریشا شین تیار ہو کے نیچے آ رہا تھا کہ موبائل بجا سکرین پہ مراد کا نمبر جگمک کر رہا تھا آج کیسے بھائی کی یاد آگئی کول اٹھاتے ہی شکوا یار بھائی سب کچھ بعد میں پہلے مجھے لے کر جا یہاں سے مراد بیزار سا بولا تھا کہاں تم شین نے پوچھا تھا موم کچھ دیر میں آ رہا ہوں پھر ناشتہ کروں گا پارک پہنچا تو سامنے ہی مراد بیٹھا تھا کیسے ہو تم یہاں کب آئے اور ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے شین نے سوال پہ سوال پوچھا تھا آپ کو سپرائز دینے کے چکر میں آیا تھا لیکن بدقسمتی سے ایڈرس لانا بھول گیا اور خود ہی چکر کھا گیا تھا مراد نے مو بنایا تھا ہا ہا تو اتنی جلدی کس بات کی تھی چاجو چچی کے ساتھ ہی آ جاتے شین مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف آیا تھا ہاں وہ بھی بس دوپہر کے فلائٹ سے آ جائیں گے مراد گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا تھا گھر پہنچے تو فاروق صاحب اور ملیہ بیگم خوشی سے نیحال ہو گئے تھے مراد ان کو بہت ہی پیارا تھا بلکل شین کی طرح دوپہر تک جہانگیر ملک اور انم بیگم نے بھی آ جانا تھا فاروق صاحب نے تو اپنے بھائی کے آنے کی خوشی میں پارٹی کا اعلان کر دیا تھا ان کے بھائی اتنے سال بعد ہمیشہ کے لیے واپس آ رہے تھے اس کے علاوہ ان کی فیملی میں اور تھا کون ایک بہن تھی جو کافی سال پہلے ہی وفات پا گئی تھی مراد تو پارٹی کا سن کے ہی خوش ہو گیا تھا کچھ دیر بیٹھنے کے بعد شین ہسپٹل چلا گیا فاروق صاحب آج گھر پہ ہی تھے خلاف توکو آج ہسپٹل میں سکون تھا نینہ جی کا صبح سے مون خراب تھا اور ان دونوں نے بھی منانے کی کوشش نہیں کی تھی آج تو نینہ ڈیوٹی کرنے بھی نہ گئی تھی کافی ناراض تھی اور چاہ رہی تھی کہ منایا جائے کیا ہوا میری ڈیر کو مرحہ نے روم میں آتے پیار سے پوچھا تھا نینہ نے جواب نہیں دیا کیا ہوا جگر یوشے نے پیار سے گال چھوا تھا تم دونوں کو کیا نینہ کہتی ہوئی مون موڑ گئی تھی ٹھیک ہے مرضی تمہاری یوشے نے مسنوئی سنجید کی سے کہا تھا نینہ کی آنکھوں میں سچ میں آنسو آگئے تھے تم دونوں کو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے کوئی قدر ہی نہیں ہے میری دیکھنا ایک دن میں ایسے ناراض ہو جاؤں گی پھر تم دونوں رو گی اور میں نہیں مانوں گی نینہ سونسون کرتی ہوئی بولی تھی ان دونوں کے دلوں کو کچھ ہوا اور آگے بڑھ کر نینہ کو گلے لگایا پاگل ہو گیا تم تو ہماری جانو تمہارے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں ہم نہیں کسی میں کہ مٹا سکے ہماری دوستی کو زنگ تلواروں کو لگتا ہے جگری یاروں کو نہیں مرحہ مسکرہ کے بولی تو نینہ مسکرائی تھی چل اب بتا کے کیا بات ہے بڑھنا ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جو تمہارا مون ایسے خراب ہو یوشے کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی تھی نینہ نے صبح والی بات بتائی تو دونوں کو ہسی آگئی اور تم دونوں ہس لو میں نہیں بات کر رہی نینہ نے مو بگاڑا تھا اچھا ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں وہ انسان جب بھی میرے سامنے آئے گا تو اس کو میں دیکھ لوں گی یوشے گردن اکڑا کے بولی تو تینوں ہس پڑی تھی سین جین اگلے دن پارٹی کی تیاری ہو چکی تھی نینہ اور مرحہ کی فیملی بھی مدو تھے مرحہ کے پاپا احمد شاہ فاروق صاحب کے یونی فیلو تھے وہ تینوں بھی تیار تھی پارٹی میں جانے کو تینوں کی ڈرسنگ تقریبہ ایک جیسی تھی نینہ نے پیرو تک آتا ہوا خوبصورت بلیک فروک پہنا تھا جس کے بس کھیر پہ ہلکی سی ایمبروئیٹری ہوئی تھی بال کھلے تھے اور ہلکا پارٹی میک اپ کیا گیا تھا مرحہ کا فروک رویل بلو تھا اور ہمرنگ ہی ہجاب تھا میک اپ کے نام پہ بس پنگ کلوز ہی لگایا گیا تھا یہ کا فروک تھوڑا شوٹ تھا اور ہلکا گلابی تھا ڈاگ گلابی ہجاب اور اس پہ ہلکا گلابی لپ کلوز لگایا ہوا تھا جب وہ پہنچی تو پارٹی اپنے اروج پہ تھی ہائی سوسائٹی کے لوگ میوزیک اور باتوں کا شور تینوں سب سے مل کے ایک سائٹ پہ آ گئی تھی ویسے نینہ آج تو پارٹی میں کافی ہینڈسوم بندے نظر آ رہے ہیں تو کوئی چن کیوں نہیں لیتی اپنے لیے کافی ٹائم ہو گیا ہے کوئی شادی اٹینڈ نہیں کی تھوڑی ہماری انجوئیمنٹ ہی ہو جائے گی مرحہ مراد کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی جو بلیک ڈینر سوٹ میں کافی ہینڈسوم لگ رہا تھا یہ یہاں نینہ حیران ہوئی تھی کون دونوں نے ادھر ادھر دیکھا تھا وہ دیکھو دیویل وہی لڑکا ہے نینہ یوشی کی بازو ہلا کر بولی تھی اچھا تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے یوشی نے سوچتے ہوئے پوچھا رک میں پتا کرتی ہوں مرحہ کہتی آگے بڑی تھی کچھ دیر بعد آئی تو چہرہ اترا ہوا تھا کیا ہوا کون ہے یہ نینہ نے بے سبری سے پوچھا تھا یہ ہے ڈاکٹر مراد جہانگیر ملک ڈاکٹر شیان کے کزن اور آپ دونوں کے ہونے والے سینئر مرحہ مو بنا کے بولی تھی ہاں تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے بلکہ یہ تو اچھی بات ہے ہم نینہ کا بدلہ بھی لے لیں گے یوشی شیطانی مسکراہت لیے بولی تھی لیکن اگر وہ ڈاکٹر شیان کی طرح ہوا تو مرحہ مطمئن نہ ہوئی تھی تو تو کیوں ڈر رہی ہے میں اور ڈیول دیکھ لیں گے نینہ نے حوصلہ دیا ٹھیک ہے مرحہ خاموش ہو گئی تھی جب پارٹی سے بور ہونے لگی تو بتا کے بہار آ گئی اور روڈ پہ ووک کرنے لگی نینہ اور مرحہ تو پارٹی میں بنائی گئی تصویروں کو دیکھنے لگی یوشی چلتے ہوئے تھوڑی آگے نکل آئی انہیں سے کم عمر لگتے تھے لیکن وہی عادت کہ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر خود کو شیر سمجھنے لگ جاتے ہیں یوشی کے ہاتھ میں تو ویسے خجلی تھی بس پھر کیا ختم کرنے کا ذریعہ بھی مل گیا تھا یوشی آندھی طوفان کی طرح ان کے پاس پہنچی اور جاتے ہی پھینٹی لگانی شروع کر دی وہ بیچارے سوکھے سے لڑکے اور یہ میڈم بلیک پینڈ نینہ اور مرحہ آواز سن کے خوش میں آئی تو یوشی وہاں نہ تھی ذرا آگے بڑھی تو سامنے ہی یوشی ان دونوں کی دھلائی کر رہی تھی بیچارے لڑکے دونوں کو افسوس ہوا تھا اس نے تو مار مار کر دونوں کی حالت ہی خراب کر دی تھی دونوں اپنے پیٹ پکڑے کر رہا رہے تھے آنخ پہ نیل بھی پڑ گیا تھا ہوت پھٹ گیا تھا اور شاید بازو پہ بھی فیکچر ہو گیا تھا یوشی ہاتھ جھارتی ہوئی سیدھی ہوئی تو سامنے کسی کو دیکھ کے رک گئی آنخوں میں گصہ آ گیا ہاتھ کی مٹھیاں بھیج لی تھی یوشی جیسے ہی مڑی سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر رک گئی آنخوں میں گصہ آیا ہاتھ کی مٹھیاں بھیج لی اس کو اگنور کر کے لڑکی کی طرف بڑھی جو ہونک سی یوشی کی فائٹنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی ایسے کیا دیکھ رہی ہو کوئی غلط کام کیا ہے میں نے کیا دیکھنے سے تو تم بھی اچھی خاصی پڑھی لیکھی اور موڈر لگ رہی ہو اور ان چوزوں سے ڈر گئی ایک لڑکی ہو تم کم سے کم اپنی حفاظت کرنی آنی چاہیے کب تک تم جیسی لڑکیاں دوسروں پر ڈیپینٹ کریں گی ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کا باپ بھائی ہر وقت ساتھ ہو اور حفاظت کرے یہ دیکھنے میں تو تم سے بہت چھوٹے لگ رہے تھے لیکن چھوٹی تو تم نکلی ان بچوں سے ڈر گئی تم جیسی لڑکی کو تو ان کا موہ توڑ دینا چاہیے لیکن نہیں لڑکیوں نے خود پہ نازک ہونے کا ٹیگ لگا لیا ہے جس کا جب دل چاہے توڑ کر چلا جائے ارے ایک لڑکی ہی تو سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے ایک لڑکی چٹان سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے یوشی بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی سامنے کھڑا وجود مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو غصت ضبط کرنے کے چکر میں سرک ہو گیا تھا لڑکی کو وہیں چھوڑ کے اس انسان کے سامنے آئی جو اس وقت پولیس یونی فارم میں کھڑا مسکرا رہا تھا آپ مسٹر ایکس وائز ایڈ ہولیے سے تو پولیس کے عالی عہدے دار لگ رہے ہیں لیکن آپ بھی ویسے ہی ہیں صرف تماشا دیکھ رہے تھے آپ کے ڈیوٹی ہے اپنے لوگوں کو تحافظ دینا ان کی جان اور عزت کی حفاظت کرنا لیکن ایک پولیس آفیسر سے یہ سب ایکسپیکٹ کرنا فضول ہے کیونکہ سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ظالم اور مفاد پرست آپ لوگوں کو صرف ملک کے حکمران کی چاکری کرنی آتی ہے بس اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے سامنے ایک لڑکی کو تنگ کیا جا رہا تھا لیکن آپ خاموش کھڑے رہے یوشے تو اگلے مہینے کا بھی آج ہی بولنے والی تھی دونوں آگے آئی اور یوشے کو خاموش ہونے کا کہا بولنگے نا ہمیں ہی بولنا پڑے گا یوشے تو کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی جیسے کتنے سالوں کا غبار بھر رکھا ہو ویسے محترمہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی اچھی فائٹ کر لیتی ہیں شہرام اتنی دیر بعد بولا بھی تو کیا میں اس سے بھی اچھی فائٹ کر لیتی ہوں کہو تو آپ پر ٹرائے کروں یوشے دانت پیستے خوئے بولی تھی جیسے دانتوں کے بیچ شہرام ہو نہیں محترمہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ شہرام خانزادہ کسی لڑکی سے مار خائے گردن اکڑا کے جواب دیا تھا ہاں فیوچر میں بہت موقعیں آئیں گے بالوں میں ہاتھ پھیلتا خواب پڑ بڑھایا تھا مومی کیا بول رہے ہیں اونچہ بولیں ذرا ہمیں بھی تو سنائی دے یوشے نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا تھا آپ کے سننے والی بات نہیں ہے شہرام اس کی انداز میں بولا تھا نینہ اور مرحہ ان کی شکلیں دیکھ رہی تھیں جو اصل بات چھوڑ کے فضول بحث کر رہے تھے ویسے آپ کو پولیس والوں سے اتنی نفرت کیوں ہیں شہرام نے ایسے ہی سوال پوچھا یوشے کے چہرے پہ سایا آ کر گزرا لیکن اگلے ہی لمحے وہ سمل گئی تھی اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے یوشے غصے سے بولی تھی آپ لڑکیوں رہی ہیں ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں شہرام نے اکسایا تھا میں لڑ رہی ہوں یہ آپ بلا وجہ بات بڑھا رہے ہیں یوشے آگے بڑی تھی اس سے پہلے یوشے اس کا مو نوچ لیتی دونوں نے پکڑ کر کھیچا تھا اور پیچھے لے آئی تھی چھوڑو مجھے میں اس انسان کا مو نوچ لوں گی یہ مجھے لڑاکا کہہ رہا ہے یوشے اپنے بازو چھوڑاتی ہوئی بولی تھی یار چل یہاں سے کیوں پولیس والوں کے مو لگ رہی ہے نینہ روکتی ہوئی بولی تھی ہم چلو میں ایسے لوگوں کے مو نہیں لگوں گی یوشے کہتی آگے بڑی ورنہ دماغ تو سن ہو گیا تھا اس کی بات سن گئے سوری پولیس والے بھائی صاحب ہماری دوست کو پولیس والے پسند نہیں ہے اسی لیے ایسا بول گئی ہے مرحہ ماسوم سی شکل بنا کے بولی تھی شہرام نے محض سر ہلایا تھا وہ کچھ اور سوچ رہا تھا سین جینج پارٹی ابھی بھی چل رہی تھی اور مراد کافی خوش نظر آ رہا تھا جب سے پتا چلا تھا کہ نینہ اس کی اسسٹینٹ ہے اس کی تو بتیسی اندر ہی نہیں جا رہی تھی کیا ہوا پڑے دانت نکل رہے ہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے کیا شہرام نے اس کی مسکراتی شکل دیکھ کر پوچھا تھا ہاں بس ایسا ہی سمجھو کوئی شکار مل گیا مراد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا بیچارہ مراد کاش پتا ہوتا کہ کس کو شکار کرنے کا سوچ رہا ہے شکار مطلب شہان الجھا تھا ارے بھائی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا مراد بولا تھا کیوں ایسا بھی کیا مشکل ہے اس میں شہان نے اسے گھورا تھا نہیں کچھ نہیں آپ کو پتا چل جائے گا مراد بولا آخر ہسپٹل تو اسی کا ہے چلو دیکھتے ہیں شہان بولا دوسری طرف چلا گیا تھا بہت مزہ آئے گا مراد مسکر آیا بیچارہ شہرام گھر آ کر مسلسل یوشے کے بارے میں سوچ رہا تھا ویسے تو وہ سب جانتا تھا لیکن کچھ ایسا تھا جو آج بھی اس سے چھپا ہوا تھا لیکن ایک بات کا سکون ہوا تھا میری جنگلی بلی بہت جلد تم میرے پاس ہوں گی تو میں تمہارے سارے دکھ تم سے دور کر دوں گا تصور میں یوشے سے مخاطب ہوا تھا یوشے گھر آتے ہی اپنے روم میں بند ہو گئی تھی وہ دونوں بھی سمجھ گئی تھی کہ کیا بات ہے اسی لئے پریشان نہیں کیا ماضی کے زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے اور اگر زخم کسی بہت قریبی نے دیے ہوں تو وہ ساری زندگی نہیں بھرتے وہ بھی نہ چاہتے ہوئے اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہی تھی ماضی عدیل شاہ اور سیما شاہ کی ایک ہی اولاد تھی عارفیہ اپنے ماں باگ کی لاتی لیکن بہت سلجی ہوئی لڑکی عدیل شاہ ایس پی تھے خاندان بہت اچھا تھا اور پڑھا لکھا تھا عارفیہ نے ابھی انٹر کے پیپرز ہی دیے تھے اور گھر میں ماں کے ساتھ کام سیکھ رہی تھی عارفیہ کے لئے عدیل صاحب کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا کافی اچھے لوگ تھے اور لڑکا بھی حال ہی میں پولیس کے محکمے میں آیا تھا اچھی شکل و صورت کا تھا دشتہ مناسب لگا تو شادی کی منظوری دے دی عارفیہ تو انٹر کے بعد ایم بی بی ایس کر کے ڈکٹر بننا چاہتی تھی اور اپنے پاپا کی طرح اپنے لوگوں کے خدمت کرنا چاہتی تھی لیکن جب ماں باپ رشتے کے لئے راضی تھے تو مان گئی رشتہ آنے کے چند دن بعد ہی شادی تیہ کر دی گئی تھی عارفیہ بھی مطمئن تھی جتنی بھی مورڈن صحیح لیکن کبھی کسی لڑکے سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا اب اپنے ماں باپ کے فیصلے پر خوش ہو گئی تھی اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں حسین خواب بننے لگی تھی ہر لڑکی کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ شوہر چاہے محبت نہ کرے لیکن عزت کرے کیونکہ محبت کے بغیر تو زندگی گزر جاتی ہے عزت کے بغیر نہیں ایک مہینے بعد ہی شادی ہو گئی عدیل شاہ نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے کی تھی مجیب عالم پڑھا لکھا انسان تھا دیکھنے سے کسی محذب خاندان کا لگتا تھا زیادہ امیر نہ تھا لیکن اچھا گھرانہ تھا عارفیہ خوش تھی شادی کا پہلا سال بہت اچھا گزرا تھا مجیب بھی کافی چاہنے والا شوہر ثابت ہوا تھا عارفیہ بھی اللہ کا بہت شکر ادا کرتی تھی کہ اتنا اچھا شوہر دیا تھا جو کہ ایک اچھا شوہر ایک اچھا بیٹا اور ایک اچھا بھائی تھا مجیب عالم کی ایک ہی بہن تھی رضیہ عالم جو کہ شادی شدہ تھی لیکن زیادہ تر اپنے بھائی کے گھر ہی رہتی تھی کیونکہ ان کے شوہر بیرون ملک مقیم تھے عارفیہ نے بہت جل تھی سب کے دل میں جگہ بنا لی تھی لیکن اپنی نند کے دل میں نہ بنا پائی رضیہ بظاہر تو کچھ نہ کہتی تھی لیکن اس کا رویہ عجیب سرد سا تھا جیسے عارفیہ نے اس کا کچھ چرایا ہو لیکن یہ بات زیادہ وقت تک چھپی نہ رہ سکی آہستہ آہستہ بہت کچھ بدلتا چلا گیا تھا سب کی اصلیت پتا چل رہی تھی لیکن عارفیہ بہت کچھ نظر انداز کر رہی تھی اپنا گھر بچانے کے لئے اصلیت تو تب پتا چلی جب دو سال بعد عارفیہ نے ایک بیٹی کو جن دیا جس کا نام انہوں نے یوشے رکھا تھا مجیب عالم نے اپنی بیٹی کو دیکھا تک نہ تھا ان کو بیٹا چاہیے تھا ان کو عدیل شاہ کی جائزات چاہیے تھی ان کا یہی حیال تھا کہ بیٹا ہوگا تو عدیل شاہ اپنی ساری جائدات اپنے نواسے کے نام کر دے گا عارفیہ سے شادی بھی اسی لئے کی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہے تو شادی پہ اس کے شوہر کو بہت کچھ دیں گے لیکن عدیل شاہ نے ایسا نہ کیا انہوں نے ضروری چیزوں کے علاوہ کچھ نہ دیا مجیب عالم کو غصہ تو بہت آیا تھا لیکن چپ کر گیا صدمے سے ہی عادی ہو گئی تھی کہ اس کا پیارا اور عزت کرنے والا شوہر صرف اس کی جائزات کے پیچھے تھا مجیب اور اس کی بہن دونوں کی یہ پلاننگ تھی کہ عارفیہ کی جائدات اپنے نام کربا کے اس کو تلاق دے دیں گے پہلے تو صرف اپنے الفاظ سے عارفیہ کو تکلیف دی جاتی تھی لیکن اب تو مجیب نے اس پہ ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا تھا جس میں ان کی بہن نے پورا ساتھ دیا مجیب کے والدین اس سے لاعلم تھے وہ اپنے آبائی گاؤں میں رہتے تھے شادی کے بعد کچھ وقت یہاں رہے پھر واپس چلے گئے ان کی بیٹی اب بڑی ہو رہی تھی اور اپنے والد کا رویہ بھی دیکھتی تھی جو اس کو پیار کرنا تو دور کی بات ہے دیکھنا بھی گوارہ نہ کرتے تھے مجیب نے اپنی پوسٹ کا بہت غلط استعمال کرنا شروع کر دیا تھا کسی غلط کام میں ملوث ہو گئے تھے جب بھی کوئی ناکامی ہوتی یا کسی پہ گصہ آتا تو وہ آرفیا پہ نکالتا تھا اور آرفیا تو صرف اپنی گلتی سمجھنے کی کوشش کر دی تھی تین سال کی یوشے روز اپنے باپ کی وحشت دیکھتی جو اس کی ماں کو جانوروں کی طرح پیرتا تھا آرفیا تو بس خاموش ہو گئی تھی اپنے والدین کو بھی کچھ نہ بتایا تھا اس سب کا یوشے کے چھوٹے سے ذہن پہ بہت برا اثر ہوا تھا وہ چھوٹی سی بچی رات کو خوف سے سونا پاتی تھی جب بھی اس کا باپ اس کی ماں پہ ہاتھ اٹھاتا وہ کمرے میں چھپ کے روتی تھی جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی پولیس والوں کی نفرت اس کے دل میں بڑھتی جا رہی تھی کبھی کبار اس کو اپنے نانا بھی ایسے ہی لگتے تھے عدیل شاہ اس سارے عرصے میں باہر رہے تھے آرفیا سے بات ہوتی تھی تو وہ ان کو سب ٹھیک ہے کہہ دیتی تھی باپسی پہ عدیل شاہ کو اپنی بیٹی کی حالت کا پتا چلا تو انہوں نے مجیب کے خلاف قانونی کاروائی شروع کروا دی تھی مجیب آلم کو پتا چلا تو سارا گصہ آرفیا پہ نکالا اور نتیجہ آرفیا کو طلاق دے کر آدھی رات کو گھر سے نکال دیا تھا آرفیا نے تو چکپی سادلی تھی اپنی بیٹی کا بھی دھیان دینا چھوڑ دیا تھا چھوٹی سی یوشے جس کی نانی اس کو سمحال دی تھی پہلے باپ کے رویے اور پھر ماں کی دوری یوشے کے ذہن پر گہرہ اثر چھوڑ گئی تھی وہ دوسرے بچوں کے نسبت کافی خاموش رہتی تھی نہ کوئی زید نہ کوئی فرمائش مجیب آلم اپنے لالچ میں ان کی زندگی برباد کر گیا یہی لالچ اس کو لے ڈوبا تھا جن کی مدد کے لیے اپنے ملک سے گداری کی انہوں نے ہی مجیب کو مار دیا تھا ایسی عبرتناک سزا دی تھی کہ کوئی لاش تک نہ پہچان سکا رضیہ نے بھی لالچ میں شوہر اور بیٹے کو گوا دیا تھا اور ذہنی مریضہ بن گئی تھی مجیب کا انجام دیکھ کے بھی آرفیا کو کوئی خاص فرق نہ پڑا آرفیا کو برین ٹیومر ہو گیا تھا وہ اندر ہی اندر آرفیا کو ختم کر رہا تھا یوشے اسکول جانے سے کچھ بہتر ہو گئی تھی بات کرنا شروع کر دیا تھا اپنی ماں سے بہت باتیں شیئر کرنے لگی تھی ماں سے کافی کلوز ہو گئی تھی جب یوشے دس سال کی تھی تو ایک رات آرفیا سوئی اور کبھی نہ اٹھی وہ دن اور رات یوشے کے لیے قیامت سے کم نہ تھا وہ تو تپتے ہوئے سہرہ میں آنکھڑی ہوئی تھی سیما شاہ اپنی بیٹی کا گم برداشت نہ کر پائی تھی اور کچھ مہینوں بعد ہی وہ بھی چل بسی یوشے ایک صدمے سے بہار نہ آ پائی تھی کہ ایک اور صدمہ اس کے بعد یوشے کو تو ایسی چپ لگی تھی کہ کوئی توڑنا پایا عدیل شاہ نے سائیکلوجسٹ کو بھی دکھایا تھا لیکن کوئی فرق نہ پڑا میٹرک میں یوشے اپنی نئی فرنڈ سے ملی تھی نینہ اور مرحہ کو یوشے شروع سے ہی بہت اچھی لگی تھی لیکن وہ کچھ بولتی نہ تھی دونوں اس سے بات کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی لیکن وہ بس خالے نظروں سے دیکھتی رہتی اسی طرح ایک دن وہ دونوں کسی بات پر ہس رہی تھی تو یوشے پہلے ان کو دیکھ کر بہت ہسی لیکن خوک لی تھی پھر اس کے بعد جو یوشے روئی تو ان دونوں کو بھی رولا دیا تھا اتنے سالوں کا گبار نکلا تو دل ہلکا ہوا تھا اپنے دل کی ہر بات ان دونوں کو بتا دی وہ دونوں چپ کر کے سنتی رہی تھی اور آخر میں یوشے کو گلے لگا کر تسلی دی کہ وہ دونوں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی ان سے ملنے کے بعد یوشے کافی بہتر ہو گئی تھی میٹرک سے فری ہو کے تینوں نے مختلف کورس کیے تھے نینہ کو کھانا بنانے کا شوق تھا اس نے وہ کیا یوشے نے فائٹنگ سیکھی اور منہ نے ڈرائیونگ سیکھی بعد میں نینہ اور یوشے نے بھی سیکھ لی تھی انٹر میں تینوں نے اپنے بڑوں کو منایا اور یوشے کے اپارٹمنٹ میں رہنے لگیں یوشے نے خود کو ایک شرارتی لڑکی بنا لیا جو سب کو تنگ کرتی تھی لیکن خود کو اس فیس سے نکال نہ پائی تھی انٹر کے بعد خوش قسمتی سے تینوں کا داخلہ ایک ہی میڈیکل کولیج میں ہو گیا ایم بی بی ایس کے دوران تینوں کی دوستی اس قدر گہری ہو گئی کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا ناممکن تھا ہاؤس جوپ کے بعد اسپیشلائزیشن کرنا چاہتی تھی لیکن پھر ایک سال کا گیپ لیا اور ہسپٹل میں جوپ شروع کر دی حال صبح کا سورج روشن ہوا تو رات کے سارے راز روشنی میں چھپا گیا یوشے تیار ہو کے نکلی تو رات کی بری یاد کا کوئی شائعبہ چہرے پہ نہ تھا ڈیویل تم ٹھیک ہو نا نینہ نے گلے لگاتے کوئی پوچھا تھا ہاں میں ٹھیک ہوں تم پریشان نہ ہو میں خود کو سمحان نہ جانتی ہوں یوشے مسکرائی تھی شکر ہے اللہ کا ہم تو کل در ہی گئے تھے مرحہ بھی بولی تھی درنا نہیں ہے آج درانا ہے ہم نے یوشے کے چہرے پہ شیطانی مسکرائی تھی مرحہ الجی تھی ہسپٹل چلو پتہ چل جائے گا یوشے دروازے کی طرف بڑھی تھی ہسپٹل میں آج کافی رشت تھا آج جوکٹر مراد کا پہلا دن تھا وہ کافی خوش اور پرجوش تھا سو مس نین آج ہم ملیں گے دوبارہ مراد مسکرائے بولا تھا تینوں جلدی سے ہسپٹل پہنچی اور سیدھا کارڈک وارڈ کی طرف گئی تھی شیان جلدی آ جاتا تو مرحہ کو نہ جانے دیتا اسی لیے پہلے ہی ادھر چلی گئی تھی ڈاکٹر مراد جلدی آ گیا تھا تینوں اس کے سر پہ پہنچی تھی گوڈ مارننگ سر یوشے مسکرائے بولی تھی دو رو نے یوشے کی شکل دیکھی تھی رات تک تو اس کو بدلہ لینا تھا اب کیا ہو گیا مارننگ مراد نے سنجیدہ شکل بنا کے بولا تھا سر آپ سے کچھ بات کرنی ہے یوشے پھر بولی تھی جی بولے مراد نے تینوں کی شکلیں دیکھی تھی سر وہ کل کے لیے سوری یوشے پریشان سی بولی تھی کیوں مراد حیران ہوا سر وہ کل پارک میں نینہ نے آپ سے گسے سے بات کی تھی تو وہ شرمندہ ہے اس کو ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا بس اسی لیے سوری یوشے ماسوم سی شکل بنا کے بولی تھی یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم میں کیوں شرمندہ ہوں گی نینہ اس کے کان میں بولی تھی یوشے نے پیٹ میں کون ہی مار کے اسے چپ کر آیا تھا اچھا آپ گلٹی ہیں کوئی بات نہیں لیکن نیکس ٹائم دھیان رکھئے گا ایسا نہ ہو میں آپ کا سینئر ہوں تو آپ کو میری عزت کرنی چاہیے مراد اور سنجیدہ ہوا جی سر یوشے نے تابیداری سے کہا تھا سر ایک اور بات کہنی ہے یوشے پھر سے بولی تھی جی میں سن رہا ہوں مراد نے اس کی شکل دیکھی تھی وہ سر کیا آپ ہمارے دوست بنیں گے یوشے ماسومیت سے بولی تھی دونوں نے اس کو ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو میں سمجھا نہیں مراد کو سمجھنا آئی تھی دیکھیں سر ہمیں اس ہوسپٹل میں آئے ابھی ایک حقہ ہوا ہے لیکن کسی بھی سینئر سے فرینشپ نہیں ہوئی ہے فیمیل تو یہاں ہے نہیں اور باقی کوئی ایسا ہے نہیں کہ دوستی کی جائے آپ مجھے پہلی نظر میں ہی نائس لگیں یوشے نے وضاحت کی ہم میں سوچوں گا مراد ان کی شکل دیکھتا خوا بولا جسے سمجھ رہا ہو کہ یہ سچ کہہ رہی ہے یا جھون اوکے سر ہم ویٹ کریں گے یوشے خوش ہوئی تھی دونوں سے بہار آئی تو دونوں نے اسے گھیڑ لیا تھا یہ کیا بکواس کی ہے تم نے اندر نینہ تپی ہوئی تھی یہ کوئی بکواس نہیں ہے میری جان بس تم دیکھتی جاؤ میں تمہارا بدلہ کیسے لیتی ہوں یوشے مسکر آکے بولی تھی تم کیا کرنے والی ہو مرحہ نے آگے ہو کے سرگوشی میں پوچھا تھا پتہ چل جائے گا سبر کرو پہلے ہماری دوستی تو ہو جائے یوشے نے کاندے اچھکائے تھے اور دوست کیوں بنانا ہے اس ٹھرکی کو نینہ نے دانک پیسے تھے کیونکہ جو میں نے کرنا ہے نا وہ دوستوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں یوشے سوچ کے مسکر آئی تھی ایسا کیا کرنا ہے مرحہ بولی تھی وہ بھی پتہ چل جائے گا گلابو ابھی تو جا نہیں تو وہ بدزوک انسان ادھر ہی آ جائے گا یوشے نے یاد دلایا تھا سین چینج ابتشام کام کہاں تک پہنچا ہے شہرام فائل دیکھتے ہوئے سنجید کی سے بولا ہاں تقریبہ ہو گیا ہے اور آج تم اپنی ٹیم تیار رکھو ابتشام موبائل پہ مصروف سا بولا تھا گھر کب تک آو گے موم پوچھ رہی تھی شہرام فائل رکھتا ہوا بولا تھا بس یہ کیس تھوڑا حل ہو جائے پھر کچھ وقت تک گھر ہی رہوں گا ابتشام مسکرا کے بولا تھا ابتشام پولیس کا ایک سیکرٹ آفیسر تھا شہرام کا کولیج کا دوست تھا ایک بم بلاسٹ میں اس کی فیملی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس وقت ابتشام نے انٹر کیا تھا پھر گریجویشن کے بعد فورس جوئن کر لی دونوں نے تب سے ابتشام حیدر شاہ شہرام کے ساتھ ہی رہتا ہے بلکل بھائی کی طرح زیدی خاندازہ اور سادیا بیگم کو بلکل اپنے شہرام جیسا لگتا تھا ہاں ٹھیک ہے بھول مجھ جانا شہرام بولا تھا تم لوگوں کو بھول کر جانا کہاں ہیں میں نے ابتشام مو بنا کے بولا تھا ہاں ہاں ٹھیک ہے اب سینٹی نہ ہو شہرام ہسا تھا ویسے ایک بات بتا جب بھی تو کسی بڑے مجرم کو پکڑتا ہے وہ بھاگ کیوں جاتا ہے اور تو ان کا انکاؤنٹر کیوں کر دیتا ہے ابتشام مشکوک ہوا تھا ہاں ہاں تو ابھی سمجھا نہیں شہرام نے کہکا لگایا تھا دیکھ میں جتنا بھی اچھا سہی لیکن کسی بھی ایسے انسان کو معاف نہیں کروں گا جو میرے ملک سے گداری کرے میں ان کو عدالت میں لے جاؤں تو یا تو وہ چھوٹ جاتے ہیں یا پھر اگر قید ہو بھی جائے تو بھاگ جاتے ہیں یا ان کے سربراہ ان کو مار دیتے ہیں میں بس ان کا کام آسان کرتا ہوں عدالت کا وقت بچا لیتا ہوں تو نہیں سدھر سکتا ابتشام نے افسوس کیا اپنی محنت سے بگاڑا ہے خود کو جائیں کسی اور کو سیدھا کیجئے شہرام نے ناک سے مکھی اڑائی تھی اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تمہیں سگنل دے دوں گا ابتشام کھڑا ہوا تھا اوکے بوس شہرام نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تھا تین چینج یہ کیا بول کے گئی ہے دوستی مراد بڑھ بڑھایا اگر میں نے دوستی کر لی تو میں نین کے ساتھ رہ سکتا ہوں لیکن ساتھ تو میں ویسے بھی رہوں گا وہ میری اسسسٹنٹ ہے پھر میں کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے مجھے دوستی کی اوفر کی کیسے میں سینئر ہوں ان کا صرف مجھے ہی کیوں اوفر کی کسی اور کو کیوں نہیں کی شہرام کو بھی کر سکتی تھی مراد مسلسل سوچ رہا تھا کہ کیا کرے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مراد روم سے باہر نکلا تھا ابھی تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ ہسنے کی آواز آئی یہ کون ہے جو بے وقوفوں کی طرح ہسپٹل میں ہس رہا ہے مراد کی تیوریاں چڑھی تھی مراد نے جیسے ہی دروازہ خولا سامنے یوشے اور نین کسی بات پر ہس رہی تھی مراد رکھ کے یہ منظر دیکھنے لگا وہ دونوں اس طرف متوجہ نہ تھی کیا ہو رہا ہے یہ مراد زور سے بولا تھا وہ دونوں اچھلی تھی اور مراد کو دیکھ کر رک گئی تھی او مراد تم ہو مجھے لگا وہ کھڑوس آ گیا یوشے نے گہری سانس لی نینہ کے موں کا ڈیزائن ہی بگڑ گیا تھا مراد کو دیکھ کر یوشی کے کہنے پہ وہ چپ کر گئی تھی ورنہ مراد کو تو وہ دیکھ کر راضی نہ تھی تم میس میں آپ کا سینئر ہوں اور آپ مجھے تم کہہ رہی ہو کیا آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ ہسپٹل میں اس طرح ہستے نہیں ہیں آپ اتنی اونچی آواز میں ہس رہی ہیں اور وہ بھی کارڈک وارڈ میں آپ ڈاکٹر ہیں لحاظ کرنا چاہیے آپ کو اپنے سینئر کا اور اس ہسپٹل کے رولز کا مصنوعی سنجیدگی سے بولا ورنہ نینہ کی بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر ہسی تو بہت آ رہی تھی یوشی کا تو پارائی ہائی ہو گیا لیکن فل وقت ضبط کر گئی تھی جی سر ہم نیکس ٹائم دھیان رکھیں گے یوشی دانت پیس کے بولی تھی ہم گڑ مراد نے مسکراہت دبائی تھی سر آپ نے ہماری آفر کا جواب نہیں دیا یوشی نے باہر جاتے ہوئے مراد سے پوچھا کل بتاؤں گا مراد باہر مڑ کے نکل گیا تھا یوشی اتنی ہونے کے بعد بھی تجھے اس ٹھر کی منحوس سے دوستی کی پڑی ہے نینہ نے خوفناک انداز میں اسے گھورا تھا ہاں اب تو اس کے گناہ میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے بدلہ لیے بنا تو میں بھی نہیں چھوڑوں گی آیا بڑا سینئر ہوں یوشی سوچتے ہوئے بولی تھی تو کیا کرے گی نینہ نے پوچھا تھا پتہ چل جائے گا یوشی کہتی باہر نکل گئی مرحہ وارڈ میں اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی بچوں کے ساتھ کھل مل بھی گئی تھی بچے اس کے ساتھ کافی خوش تھے یہ ڈاکٹر مرحہ کہاں ہیں کوئی ذمہ داری نام کی چیز نہیں ہے ان میں کام کے وقت یہ گائب ہو جاتی ہیں شیان بڑھ بڑھاتا ہوا مرحہ کو ڈھونڈ رہا تھا وارڈ کے سامنے جا کے رک گیا سامنے ہی مرحہ بچوں میں گھری ہوئی تھی تقریبا سارے ہی بچے اس کے آس پاس بیٹھے تھے وہ سب کے درمیان بیٹھی ہاتھ ہیلا کے آنکھیں پھیلا کے ان کو اسٹوری سنا رہی تھی شیان رکھ کے یہ خوبصورت منظر دیکھ رہا تھا کچھ پل کے لیے تو میسمرائز ہو گیا تھا پھر سر جھٹک کے اندر آیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ سب شیان بلند آواز میں بولا شیان کی آواز سن کے سب اپنی جگہ پر چلے گئے شیان چلتا ہوا مرحہ کے پاس آیا تھا وہ سر میں بچوں کو سٹوری سنا رہی تھی مرحہ کنفیوز سی ہوئی تھی ہم ٹھیک ہے شیان مسکر آیا آج ایک اور ڈاکٹر آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہی کام کریں گی شیان نے بتایا تھا جی سر مرحہ کہتی چلی گئی آیا ہوا تھا کراچی کے اس علاقے میں یوں لگتا تھا کہ ابھی دن کا اجالہ ہو سنوی لائٹو سے سجا کوٹھا رنگ وابو میں نہا گیا تھا رنگ برنگے چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہنے لڑکی ادھر سے ادھر پھر رہی تھی کوٹھے کے مرکزی حصے میں آج نئی آئی لڑکیوں کی بولی لگ رہی تھی وہ لڑکیاں روتی چلاتی ان کی منت کر رہی تھی لیکن وہ کان بند کیے اپنا کام کر رہے تھے میرے دوستو آج آپ سب یہاں آئیں آپ کو یہاں خوش آم دی آج کی بولی شروع کرتے ہیں اکسانہ بیگم پانچ چباتی بولی تھی وہ سب کے سامنے کھڑی رو رہی تھی لیکن سب اس کو حوض بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اس کو میں خریدوں گا پیچھے بیٹھے ایک انسان نے سب سے اونچی بولی لگائی تھی وہ آگے آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ باہر جانے لگا اے کیا بکواس کر رہی ہو چپ چپ جاؤ صاحب کے ساتھ جاؤ لے جاؤ اس کو صاحب بہت اچھا مال پسند کیا ہے آپ نے ابھی دو دن پہلے ہی آیا ہے آپ کا دل بھر جائے تو مجھے ہی واپس کر جانا صاحب بہت کام کی لڑکی ہے رکسار بیگم خباست سے بولی تھی میں نے پیسے دے دیئے ہیں نا اب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے جو کرنا ہوگا خود کرلوں گا وہ گسے سے جواب دیتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں نکل گیا تھا پیز مجھے جانے دو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی تھی چپ ایک دم چپ اب آواز نہ آئے تمہاری وہ گررایا اور اس کو گاڑی میں پٹکا تھا ہاں ہیلو ٹیم تیار ہے تو کر دو حملہ سب ہیں وہاں وہ فون پہ بولا تھا فون رکھ کے گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا پیچھے کوٹھے پہ چھاپا مارا گیا اور وہاں آنے والے ہر انسان کو گرفتار کر لیا گیا اگوہ شدہ لڑکی کو بازیاب کروا لیا گیا تمام لڑکیوں کو دارالامان بھیج دیا ان کا فیصلہ کل کرنا تھا سین جینج تھانے کے بہار بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں سفید پوش لوگ اور معاشرے کے باعزددار لوگ جو کوٹھے سے گرفتار ہوئے تھے ان کو بچانے کے لیے بہت سے لوگ اور وکیل وہاں پہنچے ہوئے تھے لیکن شہرام نے کسی کو میڈیا سے نہ بچایا سب کے چہرے آیا کر دیئے تاکہ لوگوں کو بھی ان عزتدار وائٹ کولر کی اصلیت پتا چلے اپنا حرام کا پیسہ حرام کاموں میں لگاتے ہیں لیکن اپنی عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے یار تو اس کو کیوں لے کے آیا ہے شہرام جنجلائی ہوا تھا ابتشام ایک لڑکی کو کوٹھے سے لے آیا تھا اور اس کا دارالامان بھیجنے کو بھی تیار نہیں تھا مجھے نہیں پتا کیوں بس دل نے کہا کر لو تو کر لیا اپنشام لا پروہی سے بولا تھا اچھا ٹھیک ہے موم سے بات کر لو اور گھر لے جاؤ پھر کل اس سے پوچھ کے اس کو چھوڑا نا جہاں دل کرے شہرام کہتا جانے لگا اب تو کہاں جا رہا ہے اپنشام نے گاڑی اسٹارٹ کرتے دیکھ کے پوچھا تھا کام سے جا رہا ہوں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا شہرام مسکر آیا ہاں ہاں سمجھ گیا اپنشام اس کی مسکرہت دیکھ کے سمجھ گیا تھا کیسا گزرا پہلا دن ہسپٹل میں گاڑی ڈرائف کرتے شہران نے پوچھا تھا ہاں اچھا تھا ویسے لوگ بہت اچھے ہیں تمہارے ہسپٹل کے نینہ کا سرابہ چھن سے اس کی آنکھوں کے آگے لہر آیا تھا اچھا کون سے لوگ شہران نے حیرت سے پوچھا ایک ہی دن میں لوگ بھی اچھے مل گئے ہاں کچھ لوگ کافی اچھے ہیں مجھے دوستی کی آفر بھی ہوئی ہے مراد نے مسکرہ کے بتایا تھا اوہ ویسے جہاں تک میرا خیال ہے کسی لڑکی نے دوستی کی آفر کی ہوگی اسی لیے اتنے دانت نکل رہے ہیں شہران نے اندازہ لگایا تھا ایک نہیں تین تین لڑکیوں نے آفر کی مراد نے بتیسی نکالتے ہوئے کہا تھا میں پہلے ہی وون کر رہا ہوں ان سے دور رہنا بہت خطرناک ہے وہ شہران نے سنجید کی سے کہا تھا آپ کے بھائی سے زیادہ خطرناک تو نہیں ہوں گی مراد نے ناک سے مکھی اڑاتی ہوئے کہا تھا چل جائے کا بتا شہران اس کی ہونے والی حالت پہ مسکر آیا تھا سین جین یوشے ابھی لیٹی ہی تھی کہ ایسا لگا کہ کوئی روم میں ہے یوشے دن سادھے لیٹی رہی آنے والا آہستہ سے چلتا آیا اور یوشے کے قریب بیٹھ پہ بیٹھ کے اس کا چہرہ دیکھنے لگا آپ کو پتا ہے مجھے آپ کے بال بہت پسند ہے پرسو آپ کو لڑتے دیکھا تو میں تو حیرانی ہو گیا آپ کے اس ٹیلنٹ سے میں بالکل انجان تھا شہران اس کے روشن چہرے کو دیکھتا ہوا مطم آواز میں بولا تھا یوشے خود کو کنٹرول کیے لیٹی رہی جیسے ہی شہران نے ہاتھ پکڑنا چاہا یوشے نے ہاتھ کھما کے اس کی ناک پہ زوردار مکہ مارا شہران جو اپنے دھیان میں بیٹھا تھا ہر بڑا کے پیچھے ہوا تمہاری اتنی حمد تم میرے تک پہنچ گئے دو نمبر پولیس والے میں تمہارا سر پھار دوں گی تمہاری جررت کیسے ہو یہاں تک آنے کی یوشے گسے سے پھونکاری تھی دیکھئے یوش میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا شہران نے دونوں ہاتھ پٹھا کر کہا تھا مبادہ کہیں سچ میں سر ہی نہ پھار دیں مکہ پہلے ہی بہت زور کا لگا تھا وہ تو حیران تھا اس لڑکی میں اتنی طاقت تھی پہنچا کے تو دیکھو نقصان میں کوئی دبوسی لڑکی نہیں ہوں جو کسی سے بھی ڈر جاؤں گی میں ایسے انسان کی وہ درگت بناؤں گی کہ یاد رکھے گا اب تم نکلو ادھر سے ورنہ تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا اور ہاں میرا نام یوشے ہے اگلی بار میرا نام بگاڑا تو میں تمہاری شکل بگھار دوں گی یوشے نے کہتے بہار کا راستہ دکھایا مطلب آپ چاہتی ہیں کہ ہم دوبارہ ملیں شہرام نے اپنے مطلب کی بات نکالی تھی تم سے میں اگلی ساتھ صدیوں تک بھی نہیں ملنا چاہتی بہتر ہے یہاں سے شرافت سے چلے جاؤ یوشے نے رخ مورتے ہوئے کہا تھا لیکن پلیز آپ ایک بار میری بات تو سن لیں شہرام کچھ کہنا چاہتا تھا میں نے کہا جاؤ یہاں سے یوشے چلائی تھی اوکے اوکے آپ گصہ نہیں کرو میں جاتا ہوں شہرام پیچھے ہٹتا ہوا بولا اور کھڑکی سے کود گیا تھا یوشے بھاگ کر کھڑکی کے پاس آئی تھی او میرے خدا مجھے حمد دے میں اپنے فیصلے پر قائم رہ سکوں یوشے آسمان کی طرف دیکھ کر بڑھ بڑھائی تھی بیسی یوشے اگر مراد نے منع کر دیا تو کیا کروگی تم صبح ہسپٹل جاتے مرحہ نے پوچھا تھا جیسا وہ ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ منع کرے گا لیکن اگر کر بھی دے تو اوکے میں کچھ نہ کچھ تو کر ہی لوں گی لیکن بدلہ تو لے کے ہی رہوں گی یوشے مسکرا کے بولی تھی ساتھ کو تم چلائی کیوں تھی نینہ نے پوچھا تھا آیا تھا کوئی یوشے نگوائی سے بولی کیا کہہ رہا تھا مرحہ کو فکر ہوئی تھی پتہ نہیں میں نے اس کی بات نہیں سنی اور نہ ہی میں سننا چاہتی ہوں تم دونوں سب جانتی ہو میں چاہ کے بھی بھروسہ نہیں کر سکتی یوشے نم آواز میں بولی تھی اچھا کوئی بات نہیں ہے تم دکھی نہ ہو اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا نینہ نے حوصلہ دیا تھا آسپیٹل پہنچتے ہی وہ تینوں مراد کے پاس گئی تھی سر آپ نے کیا سوچا ہے اوفر کے بارے میں یوشے نے ماسومیت سے پوچھا تھا نینہ کا تو موہی بگڑ گیا تھا صبح صبح تھرکی کی شکل دیکھ کر ہم میں نے کافی سوچا آپ کی اوفر کے بارے میں مجھے لگتا ہے مجھے قبول کر لینی چاہیے مراد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا یوشے تو خوش ہو گئی یہی تو وہ چاہتی تھی ٹھیک ہے پھر آپ کو ہمارے رولز ماننے ہوں گے یوشے خوشی خوشی بولی تھی کیسے رولز مراد حیران ہوا تھا ہم ہم آپ کی بہنیں ہوں گی اور آپ کو ہمیں بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کرنا پڑے گا ہماری دوستی میں کوئی کسی کو آپ نہیں کہتا سو ہم بھی آپ کو آپ نہیں کہیں گے آپ کو ہر مزاق ہسکر برداشت کرنا پڑے گا یوشے نے رولز بتاتے ہوئے کہا تھا باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن بہنیں میں صرف دو کو ہی بناوں گا آپ دونوں کو بہن بنا لوں گا لیکن مس نینہ کو نہیں مراد نے نینہ کی طرف اشارہ کیا ہم نینہ نے ناک چڑھائی تھی ٹھیک ہے مراد اب ہم دوست ہیں تو آج تمہیں ہسپٹل کے بعد ہمیں ٹریٹ دینی ہوگی یوشے چہکی تھی ٹریٹ کیوں دینی ہوگی مراد نے پوچھا تھا ہماری دوستی کی خوشی میں زیادہ نہیں بس گول گپپے ہی یوشے کے موں میں پانی آیا تھا ٹھیک ہے مراد راضی ہوا تھا سادیا بیگم اس ڈری سہمی لڑکی کو اپنے پاس بٹھائے پوچھ رہی تھی اب تو شام ان سے بات کر کے گھر لے آیا تھا سادیا بیگم نے اس کے کپڑے چینج کروائے اور کھانا کھلایا تو حالت کچھ بہتر ہوئی تھی تاجور ڈرتے ہوئے جواب دیا تھا اچھا تاجور بیٹا کہاں رہتی ہو گھر والے کہاں ہیں اور اس جگہ کیسے پوچھیں سادیا بیگم نے اس کو ریلیکس کرتے کوئی پوچھا تھا جواب میں تاجور نے سارا کچھ بتا دیا تھا کیسے ماں باپ مر گئے کیسے مامو نے بیج دیا سادیا بیگم کو افسوس ہوا آج کی زدید دور میں بھی ایسی جہالت موجود تھی اچھا ٹھیک ہے تم ریسٹ کرو ہم صبح بات کریں گے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دینا سادیا بیگم اس کو بیٹ پر بیٹھاتے ہوئے بولی تھی تاجور نے سر ہلایا تھا کیا ہوا موم سب ٹھیک ہے نا کیا کہا اس لڑکی نے اب تو شام نے فکرمندی سے پوچھا تھا وہ بھی شہرام کی طرح موم ڈیڈ بولتا تھا آہ ٹھیک ہے لیکن اس کا کوئی گھر نہیں ہے اور جہاں اپنے مامو کے ساتھ رہتی تھی انہوں نے ہی اسے بیج دیا تھا سادیا بیگم نے پریشانی سے کہا ان کی اپنی کوئی بیٹی نہ تھی ان کو پیاری سی تاجور اچھی لگی تھی پھر اب ہم کیا کریں میں اس کو دارالامان نہیں بھیجنا چاہتا لیکن وہ کہیں اور بھی تو نہیں رہ سکتی اب تو شام دو انگلیوں سے ماتھا مسلتہ ہو بولا تھا پھر بیٹا جی کیا کرنا چاہتے ہیں آپ صرف صاف صاف بتا دے مجھے مجھے تو یہ کوئی اور معاملہ ہی لگ رہا ہے سادیا بیگم نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا تھا اب تو شام گر بڑھا گیا تھا نہیں موم ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ تو ضرور ہے بیٹا جی شرافت سے بتاؤ سادیا بیگم ماں تھی بچوں کی ان کی ہر عدہ پہچانتی تھی وہ موم آپ کو یاد ہے جب لاسٹ کیس کے سلسلے میں میں ایک گاؤں میں گیا تھا میں نے اس کو وہاں دیکھا تھا مجھے اچھی لگی تھی مجھے لگا تھا کہ دوبارہ کبھی میں نہیں مل سکوں گا لیکن پھر کوٹے پہ دیکھ کر مجھے لگا اس کو میری ضرورت ہے اسی لیے میں اسی لے آیا اب تو شام نے ججکتے ہوئے کہا تھا ہاں تو بیٹا جی اس میں ڈرڑنے والی کیا بات ہے آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا سادیا بیگم نے کاندھے تھپ تھپ آیا تھا مجھے لگا کہ آپ اور ڈیڈ ناراض نہ ہو جائیں اب تو شام نے سر جھکایا تھا ارے بیٹا اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے دل کی ہوتی ہیں اور یہ تو ویسے ہی اپنوں سے دھوکہ کھا چکی ہے اتنی جلدی کسی پہ اعدوار نہیں کرے گی اگر آپ اس کو اپنانا چاہتے ہو تو پہلے اس کو جان لو وہ تم پہ بھروسہ کرے گی تو رشتہ چلے گا اعدوار کسی بھی رشتے کی بنیاد ہوتا ہے سادیا بیگم نے پیار سے سمجھایا تھا موم میں نے بہت سوچا تھا اس بارے میں میں یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں آپ پلیز ڈیڈ سے بات کر لیں اب تو شام نے مسکرا کر کہا اچھا ٹھیک ہے میں پہلے تاجور سے بات کر لوں پھر تمہارے ڈیڈ سے بھی بات کر لوں گی سادیا بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا تاجور اب تو شام زیرہ لیب بولا تھا کیا بیٹا سادیا بیگم نے اس کو دیکھا کچھ نہیں موم آپ بات کر لیجی گا میں روم میں جاتا ہوں گوڈ نائی تین جین شیان اپنے سارے کام سے فارغ ہو کے لیٹا ہی تھا کہ کوئی یاد آیا ہستا مسکراتا چہرہ یہ میں کیا کر رہا ہوں خود کو سرزنش کی تھی بولتی بہت ہے لیکن اچھی ہے کافی آج بھی بچے کتنے خوشتے اس کے ساتھ شیان نہ چاہتے ہوئے بھی مرحہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا یہ مجھے کیا ہو رہا ہے میں کیوں اس کے بارے میں سوچے جا رہا ہوں اس نے پہلی ملاقات میں ہی میری کتنی انسلٹ کی تھی باتونی لڑکی مجھے بلکل نہیں پسند خود کو یاد دلائیا ایسی ہی انگینت سوچوں کے ساتھ شیان کب نیند کی وادی میں کھویا تھا اسے پتانا چلا قسمت اس کی سوچ پر مسکرائی تھی لوگ تو مرتے ہیں حسن پر ہمارا دل تیری گفتگو پر مرتا ہے سین جین نینہ کے سر میں درد تھا تو وہ سٹاف روم میں اکیلی سر ہاتھ پہ گرائے بیٹھی تھی کہ مراد ٹپکا تھا کیسی ہیں آپ مس نینہ مراد نے مسکراتے ہوئے پوچھا تم سے مطلب جا کے اپنا کام کرو نینہ جل کے بولی تھی میں اپنا کام ہی کر رہا ہوں مراد دو بدو بولا تھا اوہ ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تمہارا کام لوگوں کو پریشان کرنا ہے نینہ نے موہ بکاڑا تھا نہیں بھئی میں سب کو پریشان نہیں کرتا بس کچھ خاص لوگوں کو کرتا ہوں مراد دھٹائی سے بولا تھا اللہ ان لوگوں کو سبر دے نینہ چڑی تھی سوچ کے بات کرنا بہن بولا تھا تم نے ہمیں استقفر اللہ آپ کو تو میں نے نہیں بولا بہن مراد کا حلق تک کروا ہو گیا تھا تو پھر یہاں کرنے کے آئے ہوں نینہ بیزاری سے بولی تھی آپ کو بیٹھے دیکھا تو حالچال پوچھنے چلا آیا مراد نے دانت نکالے تھے بس پوچھ لیا حال اب نکلو ادھر سے ورنہ میں نے کچھ مار دینا ہے تمہیں بلا وجہ ہی گلے پڑ گئے ہو نینہ نے طبیعت صاف کی تھی اچھا اچھا جا رہا ہوں لیکن دیکھ لینا ایک دن خود تم میرا انتظار کرو گی مراد نے جانے کا سوچ کے بولا تھا اب ہی میرے اتنے بھی برے دن نہیں آئے ہیں نینہ نے مو بنایا تھا بچارہ مراد اتنا سا مو لے کے واپس چلا گیا سین چینج لنچ بریک میں وہ تینوں کینٹین کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے نظر پڑی اور وہ رک گئیں سامنے کا منظر کچھ یوں تھا کہ ایک لڑکی بلیک ٹائٹ جینز اور ریڈ ٹوپ پہ ہائی ہیل پہنے سامنے کھڑی تھی اور اس کے ساتھ شیان کھڑا ہس کے باتیں کر رہا تھا کیا مخلوق ہے یہ لڑکی اور ڈاکٹر شیان کو تو دیکھو ہم سے بات کرتے ہوئے تو مردیاں چبائی ہوتی ہیں اور اس سے کیسے ہس ہس کے باتیں کر رہے ہیں آخر یہ ہے کون مرحہ جل کے بولی تھی بہن وہ جو بھی ہے تجھے کیا ہو رہا ہے یوشی نے مر کے اسے دیکھا تھا نہیں مجھے کیا ہونا ہے میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی مرحہ گڑھ بڑھا گئی تھی چلو دیکھتے ہیں یہ کونسی مخلوق ہے نینہ آگے بڑھی تھی او آئیے میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا ان سے ملیے یہ ڈاکٹر فائزہ ہیں آج ہی جوئن کیا ہے انہوں نے شہاں نے تعرف کرایا تھا اور یہ ہیں ڈاکٹر یوشی ڈاکٹر نینہ اور ڈاکٹر مرحہ ان کی طرف اشارہ کیا تھا اوہ ہیلو فائزہ مسکرا کے بولی تھی والیکم اسلام تینوں ایک ساتھ بولی تھی فائزہ خفیف سی ہوئی تھی اوکے سر ہم چلتے ہیں مرحہ کہتی آگے بڑھی تھی اوکے شہاں نے کاندھے اچھکائے تھے سین جین ہائے مسٹر مراد کیسے ہو تو انٹین میں بیٹھے مراد کو دیکھ کر یوشی اس کی طرف بڑھی تھی ہائے میں ٹھیک ہوں بہنا تم بتاؤ مراد مسکرا کے بولا تھا ہم بھی ٹھیک ہیں تمہیں یاد ہے نا آج تم نے ہمیں گولگپ پہ کھلانے ہیں مرحہ نے یاد دلایا تھا جی جی میری پیاری بہن مجھے یاد ہے مراد نے زورو شورو سے سر ہلایا تھا ٹھیک ہے تم اوف ہونے کے بعد پارکنگ میں ہمارا ویٹ کرنا یوشی نے کہا اور اٹھ کے چل پڑی تھی ارے کہاں جا رہی ہو تینوں مراد بھی کھڑا ہوا تھا ابھی کام ہے شام کو ملیں گے کہتی وہ تینوں چلی گئی اور پیچھے مراد ارے ارے کرتا ہی رہ گیا شام کے وقت تقریبا سارے ہی چلے گئے تھے اتنے میں سامنے سے تینوں چلی آ رہی تھیں نینہ کو دیکھ کر مراد کا مون خوش گوار ہو گیا تھا چلے جلدی سے گاڑی میں بیٹھیں مراد کہتا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا آپ چلیے ہم اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں یوشی کہتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی مراد نے کاندے اچھ گئے پارک کے سامنے چاروں گاڑی سے نکلے اور پارک میں لگے گول گپے کے اسٹول کی طرف گئے اس ٹائم کافی لوگ تھے پارک میں زیادہ تر آنٹیا تھی جو ووک کرنے آئے تھی ویسے میں نے کبھی یہ کھائے نہیں ہیں خوبصو اچھے ہوں مراد اسٹول دیکھتا ہوا بولا ایک بار کھالو پھر روز روز کھاؤ گے یوشی انکل کو بنانے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی تھی انکل نے چار کی پلیٹ نورمل بنائی تھی ہم یہ تو کافی اچھے ہیں مراد ایک کھاتا ہوا بولا ہم نے بولا تھا نا مرحنے موں میں کول کپ پر رکھتے ہوئے کہا تھا دو دو پلیٹ کھانے کے بعد یوشی نے انکل کو اشارہ کیا انکل سمجھ کے مسکرائے اور کتنی کھانی ہے مراد نے اور پلیٹ لیتے ہوئے دیکھا تھا ابھی تو ہم نے کھایا ہی کیا ہے یوشی نے موں بنایا تھا لو اب کھاؤ مرحنے پلیٹ مراد کی طرف بڑھائی تھی اچھا کھا لیتا ہوں مراد نے حیران ہوتے ہوئے پلیٹ پکڑی تھی کوئی اتنا کیسے کھا سکتا ہے جیسے ہی ایک موں میں رکھا کالی اور ہری مرچی سے موں میں آگ ہی لگ گئی تھی گھول گپے کا پانی سمیت موں سے بہار نکلا تھا اور سامنے کھڑی آنٹی کے کپڑے خراب کر گیا مراد تو کبھی آنٹی کے تیور اور کبھی ان تینوں کی شکل دیکھ رہا تھا ہائے اس کے بعد جو آنٹی نے کی ہے مراد کی بس بیچارے کے ہاتھ جوڑنے کی قصر باقی رہ گئی تھی اور وہ تینوں اپنی حسی ضبط کرنے کے چکر میں لال سرک ہو گئی تھی اندے ہو تم تمہیں نظر نہیں آتا شکل سے تو کسی اچھے گھرانے کے لگ رہے ہو ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی جب یہ کھانے نہیں آتے ہیں تو یہاں آئے ہی کیوں ہو دوسروں کو تنگ کر کے تم جیسے لوگ خوش ہوتے ہیں ابھی میں ایک آواز لگاؤں تو سارے پارک کے لوگ تمہاری وہ درگت کریں گے کہ یاد رکھو گے چلو اب ساف کرو میرا جوتا آنٹی نے کہتے ہوئے اپنا پاؤں آگے کیا تھا مراد نے بے چارگی سے ان تینوں کو دیکھا تھا جو ادھر ادھر ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو رونی صورت بنا کے مراد نے ان کا جوتا صاف کیا جیسے ہی آنٹی گئیں وہ تینوں ہس ہس کے لوٹ پوٹ ہوئی پڑی تھی اتنا ہسنے سے آنکھوں سے پانی بہنے لگا تم تینوں ہس لو میں جا رہا ہوں مراد ناراضگی سے جانے لگا تھا اچھا اچھا ہم نہیں ہس رہے یوشے نے مسکراہت دبائی تھی مرحہ بھی چپ ہوئی تھی لیکن نینہ کی کھی کھی بند نہیں ہو رہی تھی اس کو چپ کرالو یوشے مراد نے نینہ کو گھورا کیوں تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے ہسنے سے نینہ نے بگڑ کے جواب دیا اتنا ہی مسئلہ ہے تو تمیز سے کھا لیتے نہ کسی کو ہسنے کا موقع دیتے اچھا اچھا اب تم دونوں لڑنا نہ شروع کرو مرحہ نے دونوں کو تھنڈا کیا تھا ویسے اچھا نہیں کیا آنٹی نے میرے ساتھ اسے گلتی سے ہوا تھا سچ میں بہت زیادہ مرچ تھی اس میں مراد مو بسور کے بولا تھا اچھا چلو کوئی بات نہیں پیسے دو انکل کو ہم چلیں یوشے کہتی آگے بڑی تھی انکل کتنے پیسے ہوئے مراد نے پوچھا تھا دو ہزار ہو گئے ہیں بیٹا انکل نے مصروف انداز میں جواب دیا تھا ہے دو ہزار کیا ہم نے اتنے کھا لیے ہیں مراد حیران رہ گیا ہانا تم لوگوں نے بیس پیٹ کھائی ہیں انکل نے سر اٹھا کے مراد کو دیکھا جو آنکھیں پھاڑے کھڑا تھا ہانا ہم اتنے ہی کھاتے ہیں ابھی تو اور بھی کھانے تھے ہانا ہم اتنے ہی کھاتے ہیں ابھی تو اور بھی کھانے تھے لیکن چلو اگلی بار سہی یوشے نے بتایا اچھا ٹھیک ہے مراد نے پیسے نکال کر دیئے اب بیچارے مراد کو کیا پتا تھا کہ اس نے صرف اپنے نہیں وہاں کھڑے ہر انسان کے پیسے دے دیئے تھے وہ تینوں ہسی دباتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف چل دیں سینجین جب سے شہرام نے سنا تھا کہ ابتشام نکاح کرنا چاہتا ہے وہ جلا بھنا بیٹھا تھا دیکھ یار یہ غلط بات ہے میں بڑا ہوں پہلے میری شادی ہوگی شہرام نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا اچھا یہ کہاں لکھا ہے بڑے کی شادی پہلے ہوتی ہے ابتشام نے دل جلانے والی مسکراہت سے کہا تھا جہاں بھی لکھاؤ بس میں نے کہہ دیا ہے کہ پہلے میری شادی ہوگی اس کے بعد تم کر لینا شہرام نے حتمی انداز میں کہا تھا جی نہیں اگر تاجور راضی ہو جائے گی تو میں کچھ ہی دنوں میں نکاح کر لوں گا ابتشام نے بھی اپنا فیصلہ سنایا تھا پھر میں نہیں آنگا تیرے نکاح میں شہرام نراز ہوا تھا تو تو مت آنا کونسا تیرے بغیر میرا نکاح نہیں ہوگا جب ہم دونوں راضی ہوں گے تو تو کیا کر لے گا ابتشام نے کوئی اہمیت نہ دی تھی دیکھیں زیادتی ہے بڑا بھائی کووارہ رہے اور چھوٹے کی شادی ہو شہرام کی ڈھٹائی اروج پہ تھی خیر کووارے تو تم بھی نہیں ہو بس تمہاری والی مانتی ہی نہیں ہے ابتشام نے چڑھایا تھا ہاں یہی تو سارا مسئلہ ہے شہرام افسردہ ہوا تھا چل کوئی نہ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا ابتشام نے کاندھا تھپ تھپ آیا تھا ہاں شہرام نے سر جٹکا سو دیسیز دی اینڈ آف دیس اپیسوڈ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آ رہی ہوگی اپنا بھو دیان رکھیں خدا آپو